السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے محسوس ناظرین آج آپ دیکھنے جا رہے ہیں بہت دکھی سچی داستان جسے لکھتے ہوئے یقیناً اللہ جانتا ہے کہ میری بار بار آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور جسے سنتے ہوئے بھی یقیناً آپ بھی روئے بغیر رہنی سکیں گے چلتے ہیں ویڈیو کی چانب میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان کو اجاڑا ہے میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی میری ماں باپ انپڑ تھے ان کو کچھ معلوم نہیں تھا میری ایک لڑکے سے دوستی ہوئی وہ ہمارا محلے دار ہی تھا پھر اس سے شب و روز ملاقاتیں ہونے لگی اور ہم ساری حدیں پار کر گئے میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا انہوں نے اسی دن ہی میری شادی کا فیصلہ کر لیا پھر چند ماہ بعد ہی میری شادی ہو گئی جس گھر میں میں بیائی گئی تھی وہاں غربت ہی غربت تھی لیکن وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے میرا شور غریبی کا ستایا ہوا تھا بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا تھا ماں نے مصیبتوں اور بڑی مشکتوں سے پالا تھا کبھی لوگوں کے بردن دو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے میرا شور بھی بہت سادہ انسان تھا وہ زمانے کے فریب اور مجھ جیسی چلاک اور حوث برستی میں ڈوبی ہوئی عورت کو نہیں سمجھ سکتا تھا میری ایک ہی نند تھی میری اور نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی گھر میں ساس شور اور ایک میں تھی ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا لیکن میں بدبخت عورت ہوں میرا شور مزدوری کرتا تھا کبھی سر پر اینٹیں اٹھاتا اور کبھی گارہ اور کبھی سیمن اور شام کو واپس آتا اور میری بے حد عزت کرتا تھا میری جی میں جی ملاتا تھا اس گھر میں بس میری ہی بات مانی جاتی تھی وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے شروع شروع میں وہ میرے سامنے بیٹھ کر کھانا تک بھی نہ کھاتا تھا میں جو کہتی میری ساس مجھے وہ ہی لا کر دیتی تھی لیکن میں بدبخت کیا کرتی میں تو اپنی گندی عادتوں سے مجبور ایک ظلیل درینہ عورت تھی مجھے خوشیاں آراز کہاں تھی مجھے عزت کہاں قبول تھی میں شر پھیلانے والی مکار عورت تھی میں پارلر بنانا چاہتی تھی میں نے بیوٹی پارلر کا کام کیا ہوا تھا ساس نے منع کیا لیکن جب اپنے شور سے بات کی تو اس نے کہا کہ بنا لو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کام چلنے لگا پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بہر اور باش لڑکوں کے ساتھ موں مارنے لگی میرا شہر مجھے باتوں باتوں میں کہتا کہ تم پارلر جانا چھوڑ دو لیکن میں دل دل میں دس چکی تھی میرا دوست رات میں مجھ سے ملنے کی ضد کرنے لگا میں انکار کر دیتی پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کو قبول کر لیتی میں اپنی ساس اور شور کو نیند کی گولیاں دینے لگی وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کے بستر پر رات گزارتی ساس دل کی مریضہ تھی شاید ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا تو میری ساس بیچاری نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ در حقیقت اپنی ساس کی قاتل میں ہی تھی سوچا پارلر چھوڑ دوں کچھ دن پارلر کو بند رکھا پھر گر میں اکیلا رہنے سے مجھے بچینی ہونے لگی پھر دل کی ہاتھوں مجبور ہو کر پارلر دوبارہ کھول لیا پھر چند دن بعد وہی ملاقاتیں شروع ہو گئی شور مزدوری کرتا شام کو گھر آتا کھانا کھا کر سو جاتا میرے شور کا اب میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اب میرے شور کو بھی مجھ پر شک ہونے لگا وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا اور میں اسے نیند کی گولیاں کھیلانے لگی وہ زیادہ تر سویا رہتا اور میں خوش ہوتی وہ مجھے روکتا ٹوکتا نہیں تھا میں دو بار حاملہ ہوئی دونوں بار ابارشن کروا دیا میں دوسروں کے گھر دولن تیار کرنے جاتی وہاں ہی اپنے دوست کے ساتھ رات گزار کر آ جاتی کون جانتا تھا کہ اپنے شور کو زہر دینے والی اس کی ہمسفر ہی ہے پھر ایک دن میرا شور خون کی اُلٹیاں کرنے لگا میں اسپتال لے گئی ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شور نشاور کچھ لیتا ہے جو کسرت استعمال کی وجہ سے اس کے خون میں اب زہر بن چکا ہے اس کے علاج کے لیے بہت زیادہ پھیسہ لگے گا پھر میرا شور نہیں جانتا تھا کہ اسے اچانک کیا ہوا ہے اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا اس کا در بڑھتا جا رہا تھا وہ تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میرا اندر سے زمیر زندہ ہو رہا تھا پھر بہت دیر ہو چکی تھی کہ میں نے کتنا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ اس نے پانی مانگا میں نے گلاس اس کے موں کے ساتھ لگایا پھر وہ تڑپ تڑپ کر میری باہوں میں ہی بے جان ہو گیا وہ دم توڑ گیا مجھے وحشت ہونے لگی ایک خود سے میں نے چیخنا شروع کر دیا مجھ سے اس کے مرنے کی وجہ پوچھی گئی تو میں بدبخت عورت نے اپنے مرے ہوئے شور پر الزام لگا دیا کہ وہ نشہ کرتا تھا میں دنیا کو کیسے بتاتی کہ میں ہوں دو دو لوگوں کی قاتل ایک اپنی ساز کی اور ایک اپنے شہر کی میں سوچنے لگی کہ مجھ جیسی ظالم بدکار بدبخت عورت اس دنیا میں نہیں ہوگی جس نے اپنی حوض کی خاطر پورا آزدہ بستہ گری ختم کر ڈالا جہاں زمانے میں اور لاکھوں دکھ درد ہیں وہاں ہم مجھ جیسی عورتیں بھی اپنی بدبختی پر کسی کو موت کے موں میں دکل سکتی ہیں اپنی ساز اور شور کا مسکراتا ہوا چہرہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے تو میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں وقت گزرنے لگا پھر میں سب کچھ بھول گئی اور میری شب و روز زینہ کاری میں گزرنے لگی اب میں ایک طائف اور میرا گھر کوٹے کی شکل اختیار کر چھکا تھا پھر میری عمر ڈلنے لگی اور میں زیادہ تر بیمار رہنے لگی پھر مجھے کینسر ہو گیا ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہیں بلڈ کینسر ہو چکا ہے تمہارے علاج کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے اس سے پہلے ہمارا گھر بھی بک چکا تھا وہ پیسہ میں اپنی عیاشیوں میں اڑا چکی تھی اب میں نے اپنے بائیوں کی طرف دیکھا انہوں نے بھی ان موں پھیر لیا اب میں رو رو کر اپنی ساس اور شور کو بکار دی ہائے کاش میں نے ان کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا تو وہ مجھے آج بچا لیتے میں نے جن کے پیچھے لگ کر اپنا گھر برباد کیا تھا میں نے اپنی اس مصیبت میں ان کو آواز دی پر کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا بھائی مجھے دارالامان یہ کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے کہ وہ میرا علاج نہیں کروا سکتے مجھے بہت درد ہوتا ہے میں بند کمرے میں ہوں درد سے تڑپتی ہوں روتی ہوں بلکتی ہوں پر کوئی میری سننے والا نہیں ہے میرا جسم اڑیوں کا ٹانچہ بن چکا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی میرے گناہوں کی مجھے سزا دے دی ہے نہ جانے آگے آخرت میں کیا ہوگا میرے ساتھ میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بائی کو بائی سے دور کر دیتی ہیں جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں جو بوڑے ساتھ سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں ان کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے جوانی جب ڈل جاتی ہے تو پھر مقافات اول شروع ہو جاتا ہے وہ عورتیں جو میری راپل چل رہی ہیں جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں ان کے لئے میری زندگی عبرت کا نشان ہے خدارہ خدارہ اب بھی وقت ہے واپس آجاؤ توبن کر لو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے ماف کر دے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے گی پھر پچتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کومیٹس باکس میں اپنی ریکہ ایزار ضرور کیجئے اس ویڈیو پر تبصرہ ضرور کیجئے اور نیکس والی ویڈیو کیسی ہونے چاہئے اس کے لئے بھی اپنے کومیٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ نیکس والی ویڈیو جو ہے اس میں کوشش کریں گے کہ ناول کی ایک لانگ سی ایپی آپ کے سامنے لائی جائے اور اس کے بعد ایک اچھی سٹوری اور پھر انشاءاللہ جو ہے اب انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ناول کی بتردیب جو ہے اکساد کو ڈیلی بیس پر اپلوڈ کیا جائے آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری اب ہمیں جات دیجئے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر